عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعہم بیحسان فی کل زمان ومکان الى یوم الدین اما بعد سورة الماؤن کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے پہلے دو قسطوں میں اس کی تین آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے پہلی آیت ارائیت اللذی یکذبو بالدین کہ آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کا یقین آخرت کا امتار کرتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے وَلَا يَحُزُّوْ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِيمِ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آخرت کو نہ ماننے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور ایک وہ جو کھلم کھلا انکار نہیں کرتے بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمنہ باللہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے یہ منافقین اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں جو آیتیں اس سے پہلے گزری ان کے اندر کافروں کا ذکر کیا تھا اور ان کی اخلاقی گراوٹ کو بتایا تھا کہ کس قدر گرے ہوئے اخلاق ہیں یہ یتیم کا مال خود کھالیتے ہیں یتیم کو دھکے دیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تحقیر کرتے ہیں اور مسکینوں کو خود تو کیا کھلاتے کسی اور کو ترغیب تک لی دے اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق کہتے ہیں منافق کہلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے لیکن کسی وجہ سے کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر مسلمانوں میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے ان لوگوں کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور مَعُونَ کو دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں اس میں پہلے تو فرمایا گیا ہے فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ اس میں منافقین کے احوال میں سے دو باتیں بیان کی گئی پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں دوسری بات یہ فرمائی کہ جو کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں معلوم ہوا نماز سے غفلت اور دکھاوے کے لیے عبادت یہ منافقین کا طرز عمل تھا منافقین کا وطیرہ وطریقہ تھا اس کے اندر لمز آیا ہے ویل ویل کا ترجمہ ہے خرابی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے جو بڑی خطرناک وادی ہے اتنی خطرناک کہ اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنم کے حصے سے دوسرے جہنم کے حصے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسی خطرناک اس کے اندر ہر قسم کے عذابات موجود ہیں اور انتہائی خطرناک قسم ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّمِ ویل ہے یعنی خرابی ہے یا دوسرا ترجمہ ہے یہ جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے کن لوگوں کے لیے اَلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاحُونَ ان مسلیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت بھرتے ہیں نماز سے غفلت کا مطلب ہے یا تو نمازی نہیں پڑھتے یا ٹال کر پڑھتے ہیں یا الٹا سیدھا پڑھ لیتے ہیں نماز کا کوئی احتبام نہیں جلد بازی کرتے ہیں جیسے کہ منافقین کا یہی انداز تھا قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر موجود ہے کہ منافقین نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ یعنی یہ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو سست بالکل غافل ہو کر پڑھتے ہیں کوئی چستی نہیں کوئی پڑھتی نہیں اللہ کی طرف میلان نہیں اللہ کی طرف کھڑے ہونے کا کوئی خاص احتبام نہیں حالانکہ نماز تو بہت عظیم ترین عبادت ہے وہ عبادت جس کے بارے میں بعض بزرگوں نے فرمایا السلاة المعراج المومنی نماز تو مسلمانوں کی میراج ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلایا تھا میراج کے لئے اگر کوئی مسلمان اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے روحانی ملاقات قلبی ملاقات ایمانی ملاقات تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لئے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتے نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے تو گویا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے دیکھو کتنا خرب مل جاتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے اسے بڑے احتمام سے پڑھنا ہے نماز لیکن یہ منافقین سب سے پہلے تو یہ ہے نماز کا احتمام ہی نہیں کرتے اسی لئے کہا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں ساہی کے معنی آتے ہیں بھولنے والا ساہون کے معنی بھولنے والے لیکن بھولنے والے سے مراد غفلت کرنے والے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں نماز کا وقت آیا لیکن نماز پڑھنے کے لئے تیار ہوئی غافل بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کہ وقت چلا جا رہا ہے اور کبھی قضا بھی کر دے رہا ہے اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے دھنگے طریقے پر پڑھ رہا ہے اور نہ خشو ہے نہ خضو ہے نہ ٹھیک طور پر سجدہ ہے نہ ٹھیک طور پر رکوع ہے نہ ٹھیک طور پر ارکان ادا کر رہا ہے جھٹ پٹ جھٹ پٹ نماز پڑھا اور چلا گیا کوئی احتمام اس کا نہیں گئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے حضرت انیس کا بڑھاپے کا دور تھا وہاں پر انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اور جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مہاں پر جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُنَافِقُ تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُنَافِقُ تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُنَافِقُ تین دفعہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے کیا؟ کہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے نماز پڑھے بغیر یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو اس وقت میں اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا لیکن بہت کم یعنی اللہ کا کوئی دھیان نہیں اللہ کا کوئی تصور نہیں بس چھوٹا موٹا کچھ اللہ کو یاد کر لیا باقی پوری نماز غفلت کے اندر پڑھ لی اسے احساس تک نہ ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے چار ٹھونگے مار مار کر اٹھ کے چلا لی یہ بخاری شریف کے رباہت مسلم شریف کے اندر بھی موجود ترمیزی شریف کے اندر بھی موجود معلوم ہوا کہ منافقین اس طریقے پر نماز کو اکارت کرتے ہیں ایک تو وقت پہ نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہی نہیں اور پڑھ بھی لیے تو بے بق پڑھ لیا اور پھر یہ کہ ٹھیک طور پر نہیں پڑھتے جلدی 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 کر کے تھونگے مار کے چلے جاتے ہیں یہ منافق کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں فویلن للمسلی ویل ہے خرابی ہے یا جہنم کی وہ خطرناک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی کے اپنی نماز سے غافل ہیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلی کیوں کہا اللہ نے جب وہ نمازی نہیں پڑھتے مطلب یہ ہے کہ نماز کی بس ایکٹیو کرتے نماز تو نہیں پڑھتے لیکن نماز پڑھے جیسا کچھ کر لیتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے ان کی نماز نماز نہیں ہوتی اس لیے ان کے لیے سخت وائل اور سخت خرابی کا اور جہنم کی وعید یہاں پر ان کے لیے بیال فربائی گئے اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے کبھی آدمی نماز کے اندر بھول جاتا ہے رکعتیں پڑھ رہا تھا یاد نہیں رہا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی دو پڑھی ایک تین پڑھی یا میں نے رکو کیا کہ نہیں کیا سجدہ ایک کیا کہ دو کیا یہ بھول لگ جاتی ہے یہاں پر ساہون سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں جو نماز کے اندر کچھ بھول کے شکار ہو جاتے ہیں کیسا مراد ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں ویل اور جہنم کی وعید سنائی گئے ہیں ان لوگوں کو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں یا نماز بے دھنگے طور پر پڑھتے ہیں باقی جو لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں بھول ہو گئی بھئی میں نے سور فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی میں نے رکو کیا کہ نہیں کیا ایک رکت پڑھی کہ دو رکت پڑھی ایسی بھول انسان سے ہو جاتی ہے یہ بشری تقاضے ہیں اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے بڑے بڑے نمازیوں کو ہوتا ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی ہوا ہے بلکہ اس سے آگے یہ ہے کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات نماز کے اندر بھول لگی ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی زہر یا سر کوئی نماز تھی چار رکت پڑھنا تھا چار رکت کی جگہ دو رکت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا ایک صحابی تھے ان کا کچھ نام تھا لیکن ان کا لقب تھا ذل یدین ذل یدین منے دو ہاتھوں والا ان کو ہاتھوں والا اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ ذرا عام لوگوں سے بڑے تھے لمبے تھے تو بہرحال حضرت ذل یدین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا یہ کہ آپ کو بھول لگ گئی ہے یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر احکام نازل ہوتے رہتے تھے نئے نئے احکام آتے رہتے تھے بعض وقت جو ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہو اللہ کی طرف سے چار پڑی جاتی تھی اللہ کا حکم آ گیا ہو کہ نئی عبدو پڑھا کرو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقسیرت السلاح ام نسیتا اے اللہ کے رسول نماز کے اندر کچھ کمی کر دی گئی ہے اللہ ہی کی طرف سے کہ آپ نے دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا یا یہ کہ آپ کو بھول لگ گئی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھول لگی تو ایسی بھول لگی کہ بھولنے کو بھی بھول گئے یعنی آپ کو یہ بھی یاد نہیں آیا کہ میں بھول گیا ہوں اور آپ نے کہا ارے بھائی نہ تو نماز میں کبھی ہوئی نہ مجھے بھول لگی اب پھر دوسرے صحابہ بھی بول پڑے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آج دو رکعتیں آپ نے پڑھائی تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں ان دو رکعتوں کو پھر عدا کیا اور اخیر میں سجدے سہو کیا بتائے رہا ہوں کہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بسا عقاد بھول ہو گئی کہ چار پڑھنے کی جگہ دو رکعت پڑھ دی اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ جو ہے چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ دی اور ایسا بھی ہوا کہ بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے یہ سب واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے تو معلوم ہوا یہ بھول یہاں پر مراد نہیں ہے اگر یہ بھول مراد ہوتی تو اللہ تعالی یہاں قرآن میں یوں کہتے المسلین اللذینہم فی صلاتہم ساہون فی کہتے نماز میں جو بھولیں یہاں یہ مراد نہیں ہے نماز میں بھولنا تو نہ عیب ہے نہ گناہ ہے یہ بشری تقاضہ ہے بھول لگ جائے انسان کو دو تو معاف ہوتی ہے ہاں آخر میں سجدہ سعود کر لینے سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں تو ایسے کے لیے بھلا ویل کیسے ہو سکتی اسے یہاں کیا مراد ہے انسلاتیم اللہ نے فی کہنے کے بجائے ان اسی لیے فرمایا کہ اس کا معنی ہے وہ اپنی نمازوں ہی سے بھول کے شکار ہو جاتے ہیں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں یا تو نماز نہیں پڑھتے یا بے وقت پڑھتے رہتے ہیں یا نماز کے اندر بھی کھڑے ہو کر اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ادھر ادھر کر کے اپنی نماز کو اکارت کر لیتے ہیں یہ لوگ یہاں پر مراد ہیں باقی نماز میں بھول ہونا جیسے کہ میں نے ارز کیا یہ کوئی عیب نہیں اس کے احکامات موجود ہیں حضرات فقہان اکرام نے لکھا ہے ہاں ہم جس قدر ہو سکتا ہے نماز میں توجہ کے ساتھ لگے رہے ہیں پھر بھی کچھ بھول ہو جائے اور یہ بھول ہونا ظاہر ہے کہ بشری تقاضہ ہے اللہ کے نبی کو بھی ہوئی ہے اس پر مجھے ایک بات یاد آگئی جو بڑی اہم ہے بہت ہی مفید ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز میں کیسے بھول لگ گئی ہم لوگوں کو بھول لگتی ہے یہ تو ٹھیک اس یہ کہ ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے کبھی گھر میں چلا جاتا ہے کبھی دکان میں چلا جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں بھول ہو جاتی ہے دو پڑی رکعت کے تین پڑی پتا نہیں چل رہا ہے اور قرط پڑی کے نہیں پڑی پتا نہیں چل رہا ہے اور اتہیات پڑی کے نہ پڑی اس کے اندر کچھ شبہ ہو گیا ہے یہ تو ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے اس یہ کہ ہمارا دماغ دنیا میں اور ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جن کی شان بہتی بلند و بالا ہے اور آپ تو ہر وقت اللہ ہی کی طرف دھیان میں رہتے تھے عام حالات میں بھی آپ کا تو ایسے ہی حال تھا اور نماز کا حال کیا ہوگا نماز میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہ جائے کسی اور طرف چلا جائے ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز میں بھول کیسے لگ جاتی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ سوال ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کیا بڑا اہم سوال سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت ہم لوگوں کو نماز میں بھول لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ ہم کبھی بیوی بچوں میں کھو جاتے ہیں کبھی دکان و مکان میں کھو جاتے ہیں کبھی کھیتی باڑی میں کھو جاتے ہیں کبھی کسی جگہ اور سیر میں کھو جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام جن کا دل و دماغ پورے پورے طور پر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو بھول کیسے لگ جاتی ہے بڑا اہم ترین سوال ہے اس کا جواب دیا کس نے دیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کو بڑا ذہن بھی دیا تھا بڑا علم بھی دیا تھا بڑا تفقہ تا فرمایا تھا بڑی بصیرت تا فرمائی تھی علم دیا تھا بڑا گہرا اور بہت وافر حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو بھول جو لگتی ہے کسی انسان کو تو اس کی دو وجہ ہوتی یہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جس مقام پہ ہے اس سے نیچے کی طرف میں کھو جائے اور ایک اس لیے کہ وہ جس مقام پر ہے اس سے بھی اعلیٰ مقام کی طرف چلا جائے وہاں بھی بھول ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو نماز میں جس مقام پر ہوتے ہیں اس سے گھٹیا چیزوں میں چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں مکان و دکان میں کھیتی باڑی میں دنیا کی چیزوں میں ان کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے اور ہم کو بھول لگتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو بھول لگتی تھی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی دکان میں مکان میں کھیتی باڑی میں بیوی بچوں میں کھو جاتے تھے نہیں آپ اس سے بھی اوپر پہنچ جاتے تھے اور اس سے اوپر اللہ کی ذات ہے جب اللہ کی ذات میں آپ جا کر فنا ہو جاتے تھے تو پھر رکتیں کتنی پڑی اور کیا اس میں ہوا اس کے اندر تھوڑی سی بھول لگ جاتی تھی اللہ کے نبی کا اوپر کی طرف چلا جانا بھول کا باعث ہوتا تھا جیسے ہم لوگوں کا نیچے کی طرف چلا جانا بھول کا باعث ہوا کرتا ہے یہ اللہ کے نبی کی شام واہ کیا جواب دیا کیا عجیب اور حیرت تنگیز جواب دیا یہ اہل اللہ کی بات ہوتی ہے اور ان اہل علم کی بات ہوتی ہے جن کو اللہ تفقو کی دولت سے نوازتا ہے بہرحال بتائے رہا تھا کہ یہ بھول کا ہونا یہ یہاں پر مراد نہیں یہاں بھول سے غفلت لا پربائی اور نمازوں کے اندر الٹا سیدہ کر لینا ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا اس کے بعد ان کے بارے میں ایک بات اور فرمائی ہے ان منافقین کے بارے میں اللہزینہم یرعون یہ لوگ وہ جو دکھاوا کرتے دکھانے کے لیے نماز اس لیے دکھاوا کے لیے پڑھتے تھے کہ اسلامی معاشرہ تھا مدینہ کا معاشرہ تھا جہاں پر ہر آدمی نمازی تھا وہاں پر کسی منافق کا نماز نہ پڑھنا یہ اس بات کی علامت ہو سکتا تھا کہ اس کی نفاق اس کے نفاق کو پہچان لیا جائے اپنے نفاق کو چھپانے اور خاموخہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے اور عبادات انجام دیا کرتے تھے اور کچھ نیکیوں میں حصہ لے رہتے تھے اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بھی آکے بیٹھ جاتے تھے اور بھی کچھ دینی کام کر لیا کرتے تھے لیکن یہ سب کچھ دراصل دکھاوے کے لیے ہوتا تھا اللہ کے لیے نہیں ہوتا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرے دوسروں کو دکھانے کی فکر کرنا دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ منافقانہ چال ہے منافقانہ انداز زندگی ہے منافق دوسروں کو دکھاتا ہے اس یہ کہ اسے اپنے کفر کو چھپانا ہوتا ہے لیکن مومن ظاہراً باطن اللہ کو ماننے والا وہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور زکاة اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ اس کو کرنا ہے انم العمال بالنیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر تم غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کروگے تمہیں کیا حاصل ہوگا اگر اللہ کے لیے کروگے تو سب کچھ وہ ملے گا جو اللہ تمہیں دینا چاہے تو یہ منافقوں کی ایک عدد تھی کہ وہ دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے کسی مسلمان اللہ کے لیے کرے جو کچھ کرے کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة آج کل بہت سارے لوگ جب زکاة دیتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا دکھاوا کرتے ہیں بعض مالدار لوگ کیوں لگا لیتے ہیں اپنے بنگلوں کے سامنے اپنی کوٹھیوں کے سامنے فقیروں میں اعلان ہو جاتا ہے اور ان کو کیوں میں کھڑا کر لیتے ہیں اور کچھ ساڑیاں اور کچھ کپڑے وغیرہ یا کچھ اناج و غلہ یوں تقسیم کر کے گویا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کی خدمت کریں اگر آپ خدمت کریں آپ نماز پڑھیں یا اور کوئی خدمت کریں یتیموں کی خبرگیری کریں تو یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو چھپا چھپا کے دیں اور اس طرح دیں کہ دان ہاتھ سے دیں تو بائے ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ دالا اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائیں گے ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جب وہ صدقہ کرے تو اس طرح خفیتاً اور لوگوں سے جو ہے چھپ کر صدقہ کرتا ہے کہ اگر دان ہاتھ سے دیتا ہے تو بائے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ایک تعبیر ہے بتانے کے لیے اتنا اخفہ کرتا ہے اتنا اخفہ اور چھپا کے دیتا ہے دکھاوا تو کیا ہے وہ تو چھپا کے دے رہا ہے ہاں اگر کسی کی نیت دکھا دے کی نہیں دے دیا کسی کے سامنے تو وہ دکھاوا نہیں کہلائے گا اس کی نیت میں نہیں ہے کہ مجھے دکھانا ہے لوگوں کو لیکن کوئی ایسا موقع ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی کسی کو دینے کی نوبت آگئی مثال کے طور پر کسی مدرسے والوں نے اعلان کیا مجمع میں اور ایک آدمی نے اس کے اندر مجمع کے اندر دے دیا کہ بھئی میری طرف سے پچاس ہزار روپے دیتا ہوں یا میری طرف سے اقلاق روپے دیتا ہوں اب اس موقع پر اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو لوگوں کے اندر میری تعظیم ہو اور لوگ میری اس جو ہے خربانی کو دیکھیں اور جو ہے میری تعریف کریں یہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے وہ اللہ ہی کے لیے دے رہا ہے لیکن موقع ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے دے دیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس کو دکھاوا نہیں کہتے یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے اخلاص کے منافی نہیں اخلاص کے خلاف یہ ہے کہ دل میں لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو اور اپنی عبادتوں اور اپنی خدمتوں اور اپنی کارروائیوں پر لوگوں کی تعریف کا خواہا ہو جائے یہ بات بہت بری ہے اور اس کے اوپر عجر و ثواب بلکل نہیں پلتا جو آدمی غیر اللہ کو دکھانا چاہتا ہے غیر اللہ کو دکھانے والے سے قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ جس کے لیے تو نے عبادت کی تھی جا اس سے اپنا ثواب لے لے کچھ نہ بھی لے تو بہرحال ایک بات یہ فربائی اور آخری آیت اس کی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور یہ لوگ مَاعُونَ دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں مَاعُونَ کی تفسیر آپ کے سامنے اس سے پہلے کی جا چکی ہے مَاعُونَ کے معنی ہے حقیر چیز یا کم مقدار چیز جو ضرورت کی ہو جیسے ایک کپ پانی ایک گلاس پانی کسی سے کہا بھئی پانی دے دو یا پلیڑ دے دو گلاس دے دو چاکو دے دو سوئی دے دو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مَاعُونَ کہا جاتا ہے یہاں پر مَاعُونَ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق وہ ہیں جو مَاعُونَ کے دینے سے منع کر دیتے ہیں اس کی دو تفسیریں آئی ہیں حدیث کے اندر صحابہ اکرام سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد ہے زکاة زکاة کو مَاعُونَ اس لیے کہاں کہ زکاة بھی تھوڑی سی مقدار میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے تو اس میں کا چالیس وان حصہ دینا ہے چالیس وان حصہ ایک چھوٹی سی مقدار ہے اتنی چھوٹی سی مقدار اللہ نے ہم سے مانگی لیکن یہ لوگ یہ چھوٹی سی مقدار جو زکاة میں دیتے ہیں وہ بھی دینے کو آمدہ نہیں اور منع کر دیتے ہیں اسی لیے ان کے لیے وائل کلب استعمال کیا گیا ایک تو نماز نہیں پڑھتے اور دوسرے زکاة نہیں دیتے اور زکاة مانگتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد چھوٹی موٹی مانگنے کی چیزیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی مانگنے کی چیزیں اگرچہ نہ دینا منع کرنا خصت تباہ کی دلیل ہے اور انسان کے غیر شریف ہونے کی دلیل اسے ایک آدمی پانی مانگے ایک آدمی پانی رکھتے ہوئے پانی نہ بلائے کیسا حقیر آدمی ہے کیسا خصیص آدمی ہے کیسا زلیل آدمی ہے کیسی اخلاقی گراوٹ اس کے اندر ہے کہ پانی بھی نہیں پیلانا چاہتا کسی نے کسی سے کہا کہ بھئی ذرا لوٹا دے دو میں پانی بھر کے پیلوں پھر لوٹا آپ کو واپس کر دوں گا وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں دیتا ایک کتنا حقیر آدمی ہے کہ ضرورت پر کسی کو پانی پینے کے لیے لوٹا بھی فرام نہیں کرتا سوئی نہیں دیتا یا اور کچھ نہیں دیتا نمک نہیں دیتا مرچی نہیں دیتا یہ بہت حقیر لیکن سوال یہ ہے کہ حقیر چیزیں نہ دینا آدمی کی خصت اور اس کی اخلاقی گراوٹ کی دلیل تو ہے لیکن اتنی بڑی وعید اس کے لیے کیسے فرمائی جا سکتی ہے فوئیلولی علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر صرف یہ چیزیں نہ دینا مراد نہیں ہے یہ نہ دینا تو واقعی بڑی حقیر بات ہے ظلیل بات ہے خصیص بات ہے اور ایک شریف انسان کبھی ان چیزوں کے دینے سے ملہ نہیں کرتا ساری دنیا میں اس طرح رواج ہے کہ لیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں بڑھ کے بڑے بڑے مالداروں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے چلتے چلتے مالدار کو ضرورت پڑ گئی ذرا پانی تو کسی سے بھی مانگ لیتا ہے اور یہ مہنے میں کوئی حقارت بھی نہیں لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ زکاة بھی نہیں دیتے اور یہ چیزیں بھی نہیں دیتے اتنے حقیر اتنے ان کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ کہ زکاة جو چھوٹی سی مقدار ہے غریبوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے وہ بھی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی نہیں دیتے ان لوگوں کے لیے اس کے اندر وعید بیان فرمائی گئی ہے یہ ہے یہ سورة المعون اور اس کی تفسیر اس سے ہم کو اور آپ کو کیا عبرت مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو عبرت یہ مل رہی ہے کہ یہ ادائیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں ایک مسلمان کے شایعہ نشان نہیں یہ کافروں میں ہو سکتی ہیں یا منافقین میں ہو سکتی ہیں کافر یتیموں مسکینوں بیواؤں ہینڈی کیاپ لوگوں اپاہچ لوگوں ان کے ساتھ بس سلوگی کرتا ہے ان کی خدمت نہیں کرتا لیکن مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح نمازوں میں غفلت نماز نہ پڑھنا وقت کو ٹال دینا یا پڑھے تو الٹا سیدھا پڑھ کے اور ٹھونگے مار کے چھلا جانا یہ منافقوں کی چال ہو سکتی ہے مسلمان کی ادائیہ نہیں ہو سکتی دکھاوہ یہ مسلمان نہیں کر سکتا یہ کوئی منافق کر سکتا ہے زکاعت نہ دینا یا اور حقیر ان چیزوں کی کی چیزوں کے ذریعے کسی کی خدمت نہ کرنا ایک مسلمان کا انداز زندگی نہیں ہوتا مسلمان کا انداز زندگی ان ساری چیزوں میں ان لوگوں کے بالکل پرخناف ہوا کرتا ہے اس لیے ہم سب مسلمانوں کو ان آیتوں کو پڑھنے اور ان سوتوں کو پڑھنے کے ساتھ اپنے ایمان کو ترو تازہ کرنا چاہیے آخرت پر یقین کو مضبوط کرنا چاہیے اور جو ان کافروں کی ادائیں اور ان کا طرز زندگی بتایا گیا اس سے اپنے آنکھ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے برخلاف یتیموں کی خبرگیری مسکنوں کے ساتھ اچھا سلوک اور نمازوں کا احتمام اور اخلاص کا احتمام زکاعت کی ادائیگے کا احتمام اور چھوٹی موٹی چیزوں میں مخلوق کی خدمت کا احتمام یہ سب چیزیں کرتے رہنا چاہیے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ مرکز تحفظ